بی بی حفظہ بنت سیرین امام محمد بن سیرین کی بہن تھی ان کا شمار جلیل القدر تابعات میں ہوتا ہے حافظ ابن حجر نے تحذیب و تحذیب میں ابن دعود کی یہ روایت نکل کی ہے کہ حضرت حفظہ نے بارہ برس کی عمر میں قرآن کریم پڑھ لیا تھا اور حدیث کی تحصیل بھی کر لی تھی یہ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے چودہ سال کی عمر میں قرآن کا حکیم کو مطلب و مانی کے ساتھ حفظ کر لیا تھا اور فن تجوید و فن کرات میں بھی کمال حاصل کر لیا تھا بی بی حفظہ بی بی حفظہ نے متعدد صحابہ اور تابعین سے روایت کی ہے ان میں حضرت انس بن مالک حضرت ام عطیہ حضرت خیرت امل حسن البسری ابو العالیہ اور ربی بن زیاد جیسی جلیل القدر شخصیات بھی شامل ہیں ان سے ابن عون خالد الخدا قطادہ حشام بن حسان وغیرہ متعدد تابعین نے روایت کی ہے ابن حبان نے ان کو سکا لکھا ہے جہرہ و تعدیل کے امام حضرت یحیٰ بن موئین نے ان کو سکا حجت فرمایا ہے امام زہبی نے ان کو حفاظ حدیث کے دوسرے طبقہ میں شامل کیا ہے امام بخاری اور امام ابو دعود رحمہ ملہ نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے آیاس بن معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے حفظہ سے بڑھ کر فضل والا کسی کو نہیں پایا حضرت حفظہ کو قرآن پاک کی تلاوت کا بہت شوق تھا ہر رات کو تاجت میں نصف قرآن پاک ختم کر لیتی تھی فنے کی رات میں ایسا کمار حاصل تھا کہ اگر امام محمد بن سیرین کو کی رات میں کسی مقام پر کوئی شبہ ہوتا تو اپنے تلامزہ سے کہتے سرہ ٹھہرو میں اپنی بہن حفظہ سے دریافت کر کے آتا ہوں بی بی حفظہ بنت سیرین نے 101 ہجری میں وفات پائی بی حفظہ سے دریافت کر رہا